موسیقی 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 جی آئی ٹی ارکان خاموشی سے سپریم کورٹ کی جانب سے دی گئی اسائنمنٹ پر کام کرتے رہے شریف خاندان اور بقیہ حکومتی ارکان روز سے اول سے جی آئی ٹی پر اپنے تحفظات کا اظہار کرتے رہے حسب توقع حتمی رپورٹ کو عمران نامہ قرار دے کر مسترد کر دیا گیا اور اعلان کیا کہ شریف خاندان جی آئی ٹی کی رپورٹ کو عدالت میں چیلنج کرے گا اس حوالے سے کل پیٹیشن دائر کرنے کا بھی اعلان کیا ہے شریف خاندان نے لیک لیکن کیا شریف خاندان کا انکار حقائق کو جھٹلا دے گا حکمران خاندان نے اعلان کیا کہ وہ اپنی بے گناہی ثابت کرنے کو تمام ریکارڈ عدالت میں پیش کریں گے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہی ریکارڈ تمام ہنگامہ پیدا ہونے سے پہلے جمع کرا دیا جاتا تو کیا حالات اس نہج پر پہنچتے حکمران خاندان پر الزامات جی آئی ٹی نے خود سے نہیں لگائے بلکہ الزامات کی تحقیق کی ہے اور جن اداروں سے تصدیق کی ہے ان کی دستاوی ذات ب بھی جمع کرائی ہیں کیا شریف خاندان دبائی کی وزارت انصاف اور بریٹش ورجن آئیلنڈ پر بھی مقدمہ کرے گا کیونکہ بریٹش ورجن آئیلنڈ نے وزیراعظم کی صاحب زادی کو آف شور کمپنیوں نیلسن اور نیس کول کا بینیفیشل اونر قرار دیا ہے کیا یہ تصدیق مریم نواد کی آئندہ سیاست سے مستقبل پر اصل انداز نہیں ہوگی دوسری جانے متحدہ اپوزشن نے وزیراعظم سے فل فور استفعہ کا مطالبہ کر دیا ہے کہ اگر وزیراعظم ا پھر کیا دھرنوں کی سیاست دوبارہ شروع ہو جائے گی یہ بھی ایک سوال ہے جو گردش کر رہا ہے کیا ملکی حالات ایک اور طویل تصادم کے متحمل ہو سکتے ہیں شریف خاندان جی آئی ٹی کے پاس تمام تر مصدقہ دستاویزات کے باوجود کن کن نقاط پر سوال اٹھا سکتا ہے کیونکہ چیلنج کرنے کا وہ فیصلہ کر چکے ہیں تو پنامہ جی آئی ٹی میں شریف خاندان کا اب تک کلین چٹ نہ لینے والی شخصیت شہباز شریف ہیں کیا وہ اس بہران میں قیاد سبھالیں گے یا کسی اور رہنما کو آگے لائیں گے کیا کلسوم نواز صاحبہ آگے آئیں گی جیسا کہ پرڈکٹ کیا جا رہا ہے لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس حوالے سے مزید بات کریں پہلے کل کی رپورٹ کی روشنی میں جو چارج شیٹ شریف خاندان کے خلاف پیش کی گئی ہے اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں ناظرین ساٹھ دن اٹھائیس گواہان دو سو چوون صفات کی جامعہ رپورٹ شریف خاندان کے لیے تباہ کن چارج شیٹ وزید عظ نواز شریف آف شور کمپنیوں کے مالک نکلے ہیں دستاویزی ثبوت بھی اس کے موجود ہیں خاندانی کاروبار سے مکمل استفادہ انہوں نے حاصل کیا رقم ان کے ذاتی اکاؤنٹس میں جمع ہوتی تھی اساسے بنا کر بچوں کے نام پر ظاہر کیے مریم نواز نیلسن اور نیسکول کی بینیفیشل اونر قرار پائیں ایف آئی اے بریٹش ورجن آئیلنڈ نے اس کی تصدیق کی مریم نواز اور حسین نواز کی دستخت شدہ جو ڈیڈ تھی ٹرسٹ ڈیڈ وہ جالی نکلی اور اس کو فورنزیک ایکسپورٹ نے ویریفائی کیا شریف خاندان کی جانب سے پیش کردہ جالی خریداری معاہدے یو اے کی وزارت انصاف نے بھی اس کی توصیق کی یو اے کی حکومت نے تارک شفی کے ریکارڈ کو جھٹلا دیا انہوں نے خط بھی لکھا جو آن ریکڈ موجود ہے جو جی آئی ٹی نے پیش کیا ہے اپنی رپورٹ کے ساتھ منصر لکھ کیا ہے تارک شفی بیکڈ ڈیفولٹر نکلے یہ تحقیقات بھی سامنے آئی ہیں اس کے بھی شواہد موجود ہیں آئیلی سٹیل میلز کے جو پچیس ویسٹ شیئرز ہیں ان کی ٹرانزیکشن بھی جالی نکلی اور نوٹری پبلک کی وہ تصدیق شدہ ڈاکیمنٹ جو سمیٹ کرائے گئے شریف خاندان کی جانب سے اس کی بھی تصدیق خود دبائی سے نہیں ہو سکی ہے گلف سٹیل میلز اور بارہ ملین درم کی کہانی جو ہے اس کو فسانہ قرار دیا گیا اس کے کوئی دستاویش شواہد جو ہے وہ سامنے نہیں آ سکے ہیں لندن فلیٹس کی منی ٹریل سرے سے موجود ہی نہیں ہے دوہزار ایک دوہزار دو میں دبائی کسٹم کا ریکارڈ یہ شو کرتا ہے کہ دبائی سے جدہ کوئی سکرپ مشینری منتقل ہی نہیں ہوئی ہے لندن فلیٹس انیس سو تیرانوے سے شریف خاندان کی ملکیت قرار پر آئے ہیں جی آئی ٹی کے رپورٹ کے مطابق قطری شہزاد نے جانبوچ کر بیان ریکارڈ نہیں کر آیا نواز شریف اور ان کے بچے کرپشن میں ملوث ہے لہٰذا نیپ کو ریفرنس بھیجنے کی استعداد کی ہے جی آئی ٹی نے اس کے ساتھ ساتھ اساق دار گوشوار جمع کرانے میں ناکام رہے اور دوہزار آٹھ دوہزار نو میں ان کی احساسوں میں نوے گناہ حیران کن اضافہ ہوا ہے جس کے بارے میں انہوں نے ایک طویل پریس کانفرنس بھی کی شریف خاندان کے احساس سے آمدن سے زیادہ ہے لہٰذا شریف خاندان کے خلاف تیرہ جو پینڈنگ کیسز ہیں وہ بھی کھولنے کے حوالے سے جی آئی ٹی نے استعداد کی ہے اسی دمام صورتحال پر ناظرین بات کریں کیونکہ دو امپورٹنٹ سوال اب زبان زدہ عام ہے پہلا شریف خاندان کے پاس اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے اب کیا آپشنز باقی ہیں اور دوسرا پیر کو جب اس سماعت کا آغاز ہوتا ہے تو یہ کیس طول پکڑے گا یا کوئی جیکلیریشن آجائے گی اس پر بات کریں گے میرے ساتھ میرے پینلس موجود ہیں مجھے جوائن کر رہے ہیں اسلام آباد سٹوڈیوز سے راوف حسن صاحب سینئر آنیلسٹ ایگزیکٹیو ڈائریکٹ اینر جی ریجنل پیس انسٹیٹیوٹ کے سر بہت بہت شکریہ آپ کی آمد کا جسٹس ناصرہ اقبال صاحبہ میرے ساتھ موجودہ جی لیگل ایکسپرٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ لاہور ہائے کورٹ کی جج رہے چکی ہے بہت شکریہ جسٹس ناصرہ صاحبہ آپ کی آمد کا بھی ارفان قادر صاحب فورمہ اٹرنی جنرل آف پاکستان آپ سے کچھ دیر میں مجھے ان فیکٹ میرے ساتھ موجود ہے جی لاہور سے مجھے جوائن کر رہے ہیں ارفان قادر صاحب بہت شکریہ آپ کی آمد کا بھی سلمان اکرم راجل صاحب سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ اور اس کیس میں حسن ارسین نواز کے وکیل بھی ہے اپنیامہ کیس کے حوالے سے مجھے جوائن کریں گے کچھ دیر میں ٹیلی فون لائن پر روح حسن صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کر لیتے ہیں روح حسن صاحب کیا آپشنز ہیں سر شریف خاندان کے پاس اپنے بچاؤ کے لئے کیونکہ جو شواہد جی آئی ٹی نے دیئے ہیں سر وہ سنی سنائی باتیں نہیں ہیں وہ ردی کی ٹوکری نہیں ہیں وہ کوئی اخباری مٹیریل نہیں ہیں وہ کوئی ہوائی دعوے نہیں ہیں تصدیق شدہ ان لائنٹ اور آف لائنٹ جو ہے تمام شواہد اٹیچ کے لئے گئے ہیں ڈاکریمنٹس اٹیچ کے لئے گئے ہیں تو آپشنز کیا ہے سر شریف خاندان کے پاس پہلے تو میں یہ کہنا ضرور چاہوں گا کہ بحثیت ایک پاکستانی کے آج میرا سر شرم سے چھکا ہوا ہے یہ جان کے میرے ملک کے اوپر جو حکمران ہیں وہ چور ہیں ڈاکو ہیں لٹیرے ہیں پوچررز ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہے آپ نے صحیح کہا اپنے انٹروں میں لانگ انٹروں میں کہ یہ جو ساری رپورٹ ہے یہ سبسٹینشیئیٹڈ رپورٹ اس میں جو جو کلیم کیا گیا ہے اس کو سبسٹینشیئیٹ کرنے کے لئے انہیں نے ڈاکیمنٹس ساتھ اٹیچ کی ہیں اور وہ ڈاکیمنٹس جیسا کہ آپ نے پھر انٹروں میں کہا ہے کہ وہ کسی ایرے ایرے کے ڈاکیمنٹس نہیں ہیں وہ ان کمپنیز کے ڈاکیمنٹس ہیں جو اس کو سیٹیفائی کرنے کی مچاس ہیں اب آپ کا سوال جو ہے کہ شریف فیملی کے پاس آپشن کیا ہیں آپشن جو لیگل آپشن ہے وہ تو ایک ہی آپشن ہے کہ جب سپریم کورٹ میں اس کیس کی ہیرنگ ہوتی ہے تو انہوں نے اپنے آپ کو ڈیفینٹ کرنا ہے اور یہ ڈیفینٹس جو ہے یہ صرف پولٹیکل ٹاک سے نہیں ہو سکے گا اس سارا جو ریکورڈ ہے اور جتنی سبسٹینشیویٹنگ ڈاکیمنٹ ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ان کو اپنی ایویڈنس جو ہے وہ پیش کرنی پڑے گی اور جہاں تک میں ان لوگوں کو بہت پرانا جانتا ہوں میں کلیم کر سکتا ہوں کہ ای نو کہ ان کے کاروبار کا انداز کیا ہے ای نو کہ ان کی پولٹیکس کا بیس کیا ہے یہ چماندرو چھوٹے اور چور ہیں میں پبلی کے لیے یہ کہنے کے تیار اور ان کے پاس کوئی ڈاکیمنٹس نہیں ہوں گے اور یہ صرف قوم کا اور وقت ضائع ہوگا دوسری جو ہے وہ ہے پولٹیکل ان کے پاس آپشن یہ تو لیگل آپشن ہے لیگل تو ہائی کورٹ میں جائیں گے کہ ایک کری ہے کہ جو اپنی قانونی جنگ پائٹ کریں گے ان کے پاس آپشن ہے کانون جنگ کریں گے دوسری جو ہے ان کے پاس وہ پولٹیکل آپشن ہے جو ان کی گفتگو ہے اور جو اندازے گفتگو ہے اس سے لگ یہ رہا ہے کہ شاید یہ لیگل جنگ سے زیادہ پولٹیکل جنگ کے اوپر اپنا انحصار ہو ان کا اور وہ پولٹیکل جنگ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ کوشش کریں گے کہ ایک لیول اف پولٹیکل انگریسٹ کریئٹ ہو اور اس پولٹیکل انگریسٹ کے کانسیکونس میں یہ شاید شہید ہونے کی کوشش کریں سیاسی شہید بننے کی کوشش کریں تا کہ دوبارہ جب یہ دو ہزار اٹھارہ کے الیکشنز ہوں اور اگر اس میں یہ حصہ لیتے ہیں تو اس میں اس کو ان کیش کر سکیں میں فیل کرتا ہوں کہ اس وقت جو ملک کا جو محول بنا ہوا ہے اور اس سپورٹ کے آنے کے خاص کر بعد جو محول بنا ہوا ہے اس میں میں نہیں فیل کرتا کہ یہ کسی قسم کی پولٹیکل انگریسٹ کرنے کی پوزیشن میں بھی رہے ہوئے ہیں اور ان کے چہرے جو ہے اس بات کی ماضی کر رہے ہیں کہ یہ سازش تو قرار دے رہے ہیں اس کو تو کوئی مزائقہ نہیں ہو سکتا ہے کوئی اس طرف سچویشن چلے جائے اور ایک اور بات کرنا چاہوں گا پھر اب باقی لوگوں کے پاس بھی چلے جائیے دیکھیں ان کی جو لڑائی ہے وہ لڑائی جو ہے وہ ریاست پاکستان کے ساتھ ہے اور وہ کیوں ہے ریاست پاکستان کے ساتھ کیونکہ یہ ریاست پاکستان کے جو ادارے ہیں اور خاص کر میں دو اداروں کا نہ لوں گا جو کہ آج کی سچویشن ہے اور وہ جوڈیشری کا ادارہ ہے اور وہ پاکستان کی فوج کا ادارہ ہے یہ ریاست پاکستان کے ادارے ہیں اور یہ چار سال سے لگاتار ان کا جو ایک موٹو رہا ہے ان کا جو ایک ultimate aim رہا ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے اداروں کو ویک کرنا ہے اور خاص کر فوج کو اور جوڈیشری کو ویک کرنا ہے اور یہ جو ان کی جنگ ہے یہ ریاست پاکستان کے ساتھ ہے اور میرا خیال ہے کہ ہر پاکستانی ان کی تو ارگیمنٹ یہ ہے کہ ادارے ہمیں ویک کرنے کی کوشش کریں کنٹینمنٹ اف نواز شریف کی پالیسی جو اپنائی جارہی ہے اور اسی لیے بار بار مزرعہ کے پرس وان سنسزز آپ کھل کے بات کریں اگر آپ کے پاس کنٹینمنٹ کی پالیسی ہے اگر ہے سازش شہر تو اس کو ایکسپوز کریں ادارے ہمیں ویک کرنے کی کیا ہے کیا اس میں جو چیز ہے میرے پوائنٹ یہ ہے کہ جی اس میں جو فیکٹس اور پگرز پر اکٹے گئے کیا وہ ٹھیک ہے کیا گلتے ہیں ٹھیک ہے فیڈیٹ دس کے جی اس کو چار سال لگے ہیں چاہر مہین لگے ہیں ایک کانونی جنگ لڑ سکتے ہیں ایک وہ اپنا سیاسی جنگ کا آغاز کر سکتے ہیں اور ان کی لڑائی جو ہے ان کی ریاست ہے پاکستان آپ کو لیتر رزائن کر دینا بہتر آپشن ان کے لئے دیکھیں اب میں نہیں فیل کرتا کہ نواز شریف رزائن کرے گا میں اس کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں وہ الیدہ بات ہے وہ ان میں اتنی شرم اتنی شرم اور اتنی حیائی نہیں ہے کیا ان کے لئے بہتر آپشن نہیں ہوگی ان کے لئے یہ ڈوبے گا اپنی پارٹی کو بھی ڈوبے گا سٹیٹس من بن سکتے ہیں بننا چاہیے بلکل صحیح آپ کہہ رہی ہیں میں بلکل اگری کرتا ہوں لیکن چونکہ میں جانتا ہوں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بلکل چیئے جسٹس ناصرہ صاحبہ میں لیگلی سپیکنگ پولٹیکلی سپیکنگ تو بات کر لی رعوف حسن صاحب نے لیکن لیگلی سپیکنگ اس وقت شریف خاندان کے پاس سکمران خاندان کے پاس جب پیر کو سماعت کا آعاز ہوتا ہے ان کے پاس کیا آپشنز رہ جاتی ہیں اپنے بچاؤ کی چیلنج کا انہوں نے سن رہی تھی انہوں نے تو تمام پہلوں پہ تبصرہ کر لیا مجھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کے پاس نہ جائے ماندن نہ پائے رفتر کچھ کرنے کے لیے کوئی آپشن ہے ہی نہیں لیکن یہ قانونی محاذ پہ بھی جنگ کر رہے ہیں اور سیاسی محاذ پہ بھی جنگ کر رہے ہیں قانونی محاذ پہ تو انہوں نے کہہ دیا کہ جی ہم پٹیشن ڈالیں گے اور ہم یہ جی آئی ٹی کو ریکنائز ہی نہیں کرتے اور اس کی جو سیاسی وجہ بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو فلان ممبر ہے وہ فلان کا رشتہ دار ہے فلان ممبر کس کا رشتہ دار ہے اگر حضرت آدم سے ہم سب کے رشتے ناتے جوڑنے لگیں تو ہر ایک ہر ایک کا رشتہ دار ہے تو یہ تو کوئی بات ہی نہیں جو وہاں پہ حقائق ہیں یہ تو اصل میں حقائق کا انہوں نے مقابلہ کرنا ہے انہوں نے یہ بتانا ہے کہ جو کچھ بھی مواد سامنے لائی ہے جی آئی ٹی یہ غلط ہے یہ درست نہیں ہے لیکن جی آئی ٹی میں تو یہ ظاہر ہوا ہے کہ جو انہوں نے کاغذات تاخل کیا تھے اور میں کبھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ ایسے ہوگا کہ عدالت عظمہ میں وہ سارے فرورڈی لینڈ تھے اور فورج تھے اور اس کے بارے میں فرنسک ایکسپرٹ نے بھی کہہ دیا کہ یہ ڈاکیمنٹ جو ہیں یہ اصل ہیں ہی نہیں ایفی ڈیوٹ بھی جھوٹے انہوں نے دائر کیے پرجری کے یہ ذمہ دار ہیں تو یہ میں سمجھتی ہوں قانونی تو ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے لیکن جیسے کچھ اترازات یہ اچھا رہے ہیں جیسے کہ جی قطری کی گواہی نہ لینا پھر اس کے علاوہ یہ کہتے ہیں کہ جی ویریفائی جو کروائی گئے ہیں ڈاکیمنٹ اس کے اوپر یہ اپنے دستخطوں کو بھی جالی قرار دے رہے ہیں کچھ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ فونٹ کا کچھ ایشو تھا ہماری ڈاکیمنٹس ٹھیک ہیں جہاں سے تصدیق کرائی گئی ہے وہاں سے تصدیق ٹھیک نہیں ہوئی اگر مواد نہیں ملا تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے مانگا گیا کسی سٹیٹ سے انہوں نے نہیں دیا پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ انویسٹیگیشن انکمپلیٹ بھی ہے یعنی بہت سارے ابھی ایسے ممالک ہیں جن کو لکھا گیا ان کے طرف سے جواب آنا باقی ہے تو ایک یا دو خطوط کی روشنی میں کیا یہ وہ پوائنٹس نہیں ہیں جن کی بیس کے اوپر وہ اپنا قانونی دفاع کر سکتے ہیں میں سمجھتی ہوں کہ جتنا مواد سامنے آیا ہے ان کے پاس گنجائش بہت مشکل ہے بلکہ یہ تو ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جی انکمپلیٹ ہے جو انویسٹیگیشن ہے دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ تفتیش کا دائرہ کار انہوں نے اتنا وسیع کر دیا جی آئی ٹی نے انہوں نے تو صرف ان تیرہ سوالات کا جواب لانے تھے اور یہ بتانا تھا کہ لندن فلیٹس کی ملکیت کس کیا اور وہ نیلسن اور نیسکول کی بات کرنی تھی یہ کہاں سے کہاں وہ ہل کمپنی پہ جہاں پہ نواز شریف صاحب نکلے اس کے چیئرمین اور کوئی اور کتنی ساری اور آفشور کمپنیز تھی ان سب کے بارے میں بھی بتایا اور پھر ان کی کس طرح جس وقت یہ اقتدار میں تھے کتنے گناہ ان کے جو تھے وہ احساسے بغیر کسی وجہ کے بڑھ گئے میں عرفان قادر صاحب کا ویسی پر تفسر لوں گے اور کچھ نہیں عرفان قادر صاحب رپورٹ کو چیلنج کرنے کی صورت میں یہ کیس کیا رخ اختیار کرے گا جی آئی ٹی کی جو رپورٹ ہے اس کو انہوں نے کہا ہم پیٹیشن کل دائر کر رہے ہیں ایسے صورت میں کیس کیا رخ اختیار کرے گا دیکھیں جی آئی ٹی کی رپورٹ کے خلاف تو اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ فیکچولی انکریکٹ ہیں یا ان کا موقف جو ہے سہی طرح سے سامنے نہیں آیا تو اس کے جواب میں اگر یہ کوئی اپنا کوئی رسپونس دیتے ہیں تو پھر ان کو پیراوائز کومنٹس کی شکل میں یہ سارا کچھ دینا ہوگا اور اس میں یہ بھی ان کو خیال رکھنا ہوگا کہ کوئی مسٹریٹمنٹ ان سے نہ ہو جائے اگر تو جی آئی ٹی نے جو بھی باتیں کی ہیں وہ فیکچولی کریکٹ ہیں خاص طور پر ان کے احساساجات کی حد تک تو وہاں پہ تو یہ اس کو ریفیوٹ نہیں کر سکیں گے اس میں صرف ایک ہی ایشو رہ جاتا ہے کہ وہ یہ کہ یہ لیجٹیمیٹ سورسز بھی ایکسپلین اگر جی آئی ٹی میں انہوں نے نہیں کی تو یہ وہ لیجٹیمیٹ سورسز جو ہیں اب سپریم کورٹ کو ایکسپلین کریں لیکن اب it will be too late in the day اور سپریم کورٹ زیادہ اس پہ اب وقت نہیں لے گی اور یہ معاملہ جو ہے سپریم کورٹ اکاؤنٹبلیٹی کورٹ پہ فائنلی چھوڑ دے گی اور ان کو یہ ساری چیزیں جو ہیں اکاؤنٹبلیٹی کورٹ کے سامنے اپنا موقف پیش کرنا پڑے گا کیونکہ اس کیس میں اب کوئی ری ہیرنگ نہیں ہوگی اب اس کیس میں ایک ٹینٹیٹیو ویو لے کے معاملہ جو کرپشن کا ہے وہ تو اکاؤنٹبلیٹی کورٹ کی طرف چلا جائے گا اور جہاں تک ڈسکوالیفیکشن کا معاملہ ہے تو وہ جو دو جج صاحبان آلڑی فیصلہ دے چکے ہیں انہی لائنز پر یہ تین جج بھی اور خاص طور پر جو ریسنٹ پریسیڈنٹس اسی سپریم کورٹ نے لے کی ہیں انہی لائنز پر وہ ان کو بھی میرا خیال ہے ڈسکوالیفائے کریں گے اور سیونٹینٹھ آن ورڈز یہ معاملہ کافی تیزی سے چلے گا کیونکہ میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ یہ جو تین ججز ہیں یہ بھی اب آن ٹرائل ہیں اگر یہ ڈیلے کریں گے تو پھر انہوں نے جو کہا کہ ان کا فیصلہ صدیوں یاد رکھا جائے گا تو پھر صدیوں نہیں یاد رکھا جائے گا اور ان کی کوشش ہوگی کہ یہ فیصلہ یاد رکھا جائے لیکن ارفان قادر صاحب سپریم کورٹ سپریم کورٹ سپریم کورٹ سپریم کورٹ رینڈر اینی ورڈکت ویڈاوٹ ٹرائل نو ٹرائل تو میں نے کہہ دیا ٹرائل میں نے کہہ دیا کہ سپریم کورٹ آپ نے یہ بھی کہنا کہ فیصلہ بھی آ سکتا ہے ڈسکوالیفیکشن کی مد میں تو کیا ٹرائل کے بغیر کو ورڈکت آ سکتا ہے جی ہاں وہ ڈسکوالیفیکشن کا بلکل آ سکتا ہے ان کے خلاف بلکہ وہ تو لانا پڑے گا کیونکہ آرٹیکل ٹوئنٹی فائف کے تحت سپریم کورٹ پابند ہے کہ لوگ کو ایکویلی اپلائے کرے یہاں اپلائے کرنے پڑیں گے اگر وہ اپلائے نہیں کرتے وہ پریسیڈنٹس تو پھر ان کو یہ کہنا پڑے گا کہ وہ پریسیڈنٹس جو تھے ان میں قانونی سکم تھا اور معاملہ لارجر بنچ کو ریفر کرنا پڑے گا لیکن چونکہ آج تک لارجر بنچ کو ریفر نہیں ہوا تو اب اٹس ٹو لیٹ ان دے کہ یہ معاملہ اتنی تخیر کے بعد میں اس پر تھوڑی سی مزید دسکشن چاہوں گی کہ کیا یہی بنچ ڈسائٹ کرے گا یا کوئی نیا بنچ تشکیل سیا جگہ لیکن اس سے پہلے میں سوال رہو فتن ساب سے بھی کرنا چاہوں گے کہ یہ جو بھی تک کی صورتحال بنی ہے ایک کیس وہ کہتنا عوام میں بھی لڑا جا رہا ہے ایک کیس عوام کے سامنے بھی ہے کیا عوام کے سامنے قانونی اعتبار سے میں دونوں میرے دوسرے پینلس سے پوچھوں گے لیکن ادھوائز کیا وزیراعظم عوام کی نظر میں صادق اور امین رہے ہیں اس جی ایٹی رپورٹ آنے کے بعد میرا خیال ہے کہ پرسپشنز بہت حد تک چینج ہوئی ہیں اور یہ جو اب کورٹ میں یہ کیس کہہ رہے ہیں کہ ہم فائٹ کریں گے اس کے بعد جو کورٹ کا فیصلہ ہوتا ہے اور اس میں قادر صاحب بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس کو کورٹ مجھے زیادہ دے ڈیلے کرتی ہوئی نظر نہیں آتی ہے اور اس کو بہت جلدی بہت تیزی سے ہیرنگ کر کے اس کا فیصلہ کرنا پڑے گا ہمیں بھی دنوں کی بات ہو ہفتوں کی بھی بات نہ ہو تو اس جیجمنٹ کے بعد میرا خیال ہے کہ اور زیادہ ڈیمیج ہوں گے کیونکہ اس جیجمنٹ میں مجھے کوئی دوسری جیجمنٹ نہیں آتی سوائے اس کے جو قادر صاحب نے کہا ہے یہ میرا خیال ہے اور جب یہ دسکولیفائی ہوتے ہیں تو ان کی جو ایک جو ریلیونس ہے وہ بھی ریڈیوز ہو جاتی ہے یہ ہمیں سوچنا چاہیے کیونکہ ان کی پلیٹیکل پارٹی کے اندر جو بہت شکاف پڑ چکے ہوئے ہیں میں ذاتی طور کی اوپر آگاہ ہوں کچھ لوگوں سے ان کے ساتھ میری بلاقات بھی ہوئی ہے جو کہ معاملات کو بڑے دیکھ رہے ہیں اور میرا خیال ہے وہ اپنے پلیٹیکل پیوچر کے بارے میں بہت جلدی فیصلہ کرے گی تو یہ دیکھیں جب پارٹی کے لیڈر کا اور خاص کر ایک آلگاکک ہاراکی میں ایک ڈسپارٹک ہاراکی میں جو کہ ہماری ورچولی تمام پلیٹیکل پارٹی پاکستان کی جو ہے وہ ڈیموکرائٹک نہیں ہے ایسنس میں نہیں ہے سٹرکچر میں نہیں ہے تو ایک آلگاکک ہاراکی میں جب اس قسم کی بات ہوتی ہے تو اسی تیزی کے ساتھ ڈسپینٹل بھی ہوتی ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ جتنا زیادہ اس کو پلیٹسائز کرنے کی کوشش کریں گے اتنا زیادہ یہ ایک پروسپیکٹ بھی ہے اس کا کہ ان کو وہ ڈیمیج کریں ناظرین گفتگوں کا سلسلہ جاری اسائی رہے گا ایک مختصر سا وقفہ درکار ساتھی دیں ارفان قادر صاحبی کہہ رہے ہیں کہ ڈسک والیفیکشن کی طرف معاملہ جاتا ہوئے دکھائی دیر لیکن ہم نے دیکھا کہ پینیما کیس کے اندر سپریم کورٹ کے اگر آپ مختلف ان کے اقامات ہیں وہ دیکھیں ہم نے دیکھے ہر دفعہ سپریم کورٹ نے خود کوئی فیصلہ دینے کے بجائے مطلب بینچ ماں سوائے اس کے جو دو ججز نے ڈیکلیریشن دی اس کے علاوہ تمام طرف ارقین یا جو بھی افراد ہیں ان کے حوالے سے متعلقہ فورمت کو حرکت ملائی ہے یہ سپریم کورٹ تو آپ کو لگتا ہے کہ چونکہ کرپشن اور یہ سارے معاملات ہیں تو اکانٹیبیلیٹی کورٹ کے طرف ریفر کیا جائے گا اور شاید ڈیکلیریشن ڈیریکٹ ایس سچ دینے سے گریز کیا جائے جہاں تک تو آرٹکل سکسٹی ٹو سکسٹی ٹری کا تعلق ہے تو یہ کیس ان کے سامنے آرٹکل ٹو میرے ٹھول ٹری کا ہے ہی اسی معاملے میں اور جیسے ابھی کہہ چکے ہیں ارفان کادر صاحب اس کا تو ہمارے یہاں پریسیڈنٹ پھی ہے نظیر ہے کہ لوگوں کو ڈریکٹلی سپریم کوٹ نے ڈسکوالی فائی کیا ہے تو اگر یہ انڈسپیوٹڈ ہو جاتی ہے جو باتیں اب سامنے آئی ہیں اس کے جے آئی ٹی کی رپورٹ میں اور یہ اپنا دفاع نہیں کر سکتے ان کو دفاع کا موقع دیا جائے گا اس پوائنٹ پہ سپریم کوٹ میں ان کی شنید ہوگی لیکن میڈم ابھی جو آپ کہہ رہی ہے لیکن میری میری تھوڑی سا انڈسٹینڈنگ کے لیے جو فیصلے سپریم کوٹ نے پہلے دیئے وہ تو ایکسپٹنس کے بعد آئے ہیں مطلب مجرم تسلیم کر لیا کہ جی میں نے جرمتی ہے لیکن یہ تو تسلیم ہی نہیں کرتے نا یہ تو مانتے ہی نہیں ہے اور اس کے بعد یہ اگر ایوڈنس دینے میں ناکام ہو جاتے ہیں لیکن پھر بھی یہ تسلیم نہیں کریں گے تو پھر کیا ڈیکلریشن آ سکتا ہے اگر سنیے اگر میں دن کو کہہ دوں کہ یہ دن نہیں ہے یہ رات ہے تو میرے تسلیم کرنے نہ کرنے سے فرق تو نہیں پڑتا جو کچھ ان کے خلاف آئے ہیں مشاہدات اس سے تو اگر اس کو نہ ڈسپروف کر سکے اور ڈسپروف کرنا میرے سامنے تو لگتا ہے کہ بہت ہی محال ہے تو پھر یقینا یہ سپریم کوٹ وہ فیکٹس جو ہے کہ صادق اور امیر نہیں اور پرجری کی بات تو سامنے آئی جو کی ہے کہ دوکیمنٹ سے انہوں نے فورج کیے ہیں اور کچھ ایک دفعہ ایک موقف اختیار کیا پھر دوسری دفعہ دوسرا موقف اختیار کر لیا تو یہ باتیں ہی کافی ہیں ان کو سپریم کوٹ کے حوالے سے یہ ڈسکولیفائی ہو جائیں باقی جہاں تک جرائم کا تعلق ہے وہ یقینا ان اکاؤنٹیبلیٹی کوٹ نیب جس کو بھی سپریم کوٹ ریفر کرے وہ جرائم لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گے کہ سپریم کوٹ اللہ کرے کہ اس میں ایک وقت کی میاد مقرر کرے دیکھیں ریفرنسز تو وہاں آگئی بہت سی ہیں لیکن وہ پھر نیب اور دی آدھر کوٹس دے ڈریک دے فیٹ یہ کہہ دیں کہ جی اس معاملے کو پچاس دن میں ڈیسائیڈ کرنا ہے یا ساٹھ دن میں ڈیسائیڈ کرنا ہے تاکہ جو سزا جزا ہے وہ بھی سامنے ہی آئے سزا جزا تو سپریم کوٹ نہیں کرے گا ٹائم پائنڈنگ کے حوالے سے ارفان قادر صاحب یہ جو دفاع کا حق دیا گیا ہے فریکین کو اور درخواست گزار کو جو بھی انہوں نے اپنا پڑھنے کے بعد ریپورٹ اب چیزیں سامنے لے کر آنی ہے سر یہ کتنا لمبا چلے گا یہ اب یہ کیا کاؤنٹر ایوڈنس پیش کرنے کے لیے ان کو وقت کتنا دیا جائے گا پروسس کیا ہوگا منڈے کو جب ہیرنگ ہوتی ہے کیا پروسس اپنائے گی کوٹ میں جی اس پہ بلکل رہوف حسن صاحب سے متفق ہوں اور جسٹس ناصرہ اقبال صاحبہ سے بھی پوری طرح سے اگری کرتا ہوں کہ اس میں اب زیادہ دیر نہیں لگے گی اور سپریم کورٹ کے پاس اب تمام شواہد آ چکے ہیں اور وہ ان کو ڈسکوالیفیکشن پہ اب اپنا فیصلہ دیں گے اور اس کے بعد یہ معاملہ جو ہے منطقی انجام کو پہنچے گا اور جسٹس ناصرہ اقبال صاحبہ صحیح فرما رہی ہیں کہ اکاؤنٹبلیٹی کورٹ میں بھی جب معاملہ جائے گا تو سپریم کورٹ وہاں بھی کوئی ٹائم لیمٹ بتائے گا تاکہ وہ معاملہ بھی میکسیمم دو سے تین ماہ سے زیادہ لمبا نہ ہو کیونکہ ایشو اب بہت چھوٹا سا ہے ایشو صرف اتنا ہی ہے کہ ان کے پاس آیا ایسٹس بیونڈ لیجٹیمیٹ سورسز آف انکم ہیں کے نہیں اور اس ایشو سے زیادہ کوئی بہت زیادہ فرینزک ایکسپرٹس کی اب اس معاملے میں ضرورت رہ بھی نہیں گئی تو یہ سارا معاملہ جو ہے ڈسکوالیفیکیشن سے لے کر کریمنیلٹی تک یہ سب کچھ آنے والے چند دنوں میں ڈسکوالیفیکیشن تو میرے خالے چند دنوں کی بات ہے اور جو ان کا جو کریمنیلٹی کا ایسپیکٹ ہے وہ میکسیمم دو ماہ سے زیادہ میرا نہیں خیال اب لگ سکیں گے تو سر یہ ان کو جو میں نے سوال کیا تھا کہ ان کو دفاع کا جو حق دیا گیا ہے تو اس کے لئے ان کو کتنا چائم ملے گا کیا ان کے وکلا سامنے آئیں گے کہ یہ خود سامنے آئیں گے کیا ڈاکیمنٹری ایویڈنس ان سے کاؤنٹر ایویڈنس طلب کیا جائے گا اس کا لیگل پروسس کیا ہے منڈے کو دیکھیں ان کو زیادہ ٹائم اب نہیں ملے گا اور چونکہ اسی سپریم کورٹ نے ان کو بہت ساری باتیں بھی سامنے آئی ہیں وہ جو دو جج ساہبان کا فیصلہ ہے اس میں انہوں نے ان کو گوڑ فادر تک کہہ دیا ہے اور دوسرے جو تین جج صاحب ہیں ان میں سے ایک نے سیسلین مافیا کہہ دیا ہے گو کہ میں خود سمجھتا ہوں کہ اتنی سٹرانگ ورڈز نہیں آنے چاہیے لیکن شورٹ آف دیٹ بھی اگر ہم دیکھیں تو ڈس کولیفیکیشن تو اب آن کارڈز ہے اس وقت لیکن جو فیر ٹرائل کی جو بات کی جاتی ہے اور پھر آرٹیکل ٹین اے کی جو جس سے سہبہ بات کی جاتی ہے وہ سائی چیزیں کہ ایکسرسائز ہوں گے فیر ٹرائل تو اتنی دیر سے ان کو سنا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے جو پشلی حکومت میں جب کیسز ہوتے تھے تو بہت جلدی نپٹا دیے جاتے تھے تو یہ تو تقریباً آٹھ ناؤں ماہ لگ گئے اور سپریم کورٹ پہ تو بہت موقع تھا ان کو کہ وہ لیجیٹمیٹ سورسز ایکسپلین کر دیں تو فیر ٹرائل تو اٹس مور دن فیر بائی ناؤ جی جس سے سہبہ اس کی سی کیو پر یور ٹیک آن دس جی میں بالکل اتفاق کرتی ہوں عرفان قادر صاحب سے کہ جو سامنے آ گئی ہیں اب جی آئی ٹی کی رپورٹ میں جو مٹیریل آیا ہے اس کو یہ کسی طریقے سے اپنا دفاع کیسے کریں گے میری تو سمجھ میں نہیں آتی اور سب سے بڑی بات تو پرجری کی ہے اور پرجری جو انہیں نے کی ہے وہ تو it's on record already and that is enough to disqualify them میں صادق اور امین تو یہ ان کے جو لیگل ہیں ایکسپرٹس یا ایڈوائزرز وہ کیا ان کو کہاں تک لے کے جائیں گے میں نہیں سمجھتی کہ اس میں زیادہ وقت کی ضرورت ہے جہاں تک تو ان کو disqualify کرنے کا ہے اور اگر وہ وقت کی معاد مقرر کر دے سپریم کورٹ جیسے میں نے آگے عرض کی تو پھر جہاں پہ ریفرنسز ان کی جائیں گی وہ بھی جلد از جلد نپٹانی چاہیے کیونکہ وہاں بہت دیر لگے تو پھر بات ساری جو ہے نا وہ ضائع ہو جاتی ہے اور پبلک کے اوپر جو تاثر ہوتا ہے وہ کہتے ہیں شاید ایسے ہی یہ بات ہے اور یہاں پہ جس طریقے سے انداز سے یہ سیاسی گفتگو کرتے ہیں نا تو وہ یہ ہے کہ مکر کی چالوں سے بازی لے گیا سرمایہ دار انتہائے سادگی سے کھا گیا مزدور مات لوگ جو ہیں وہ تو دو وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں اور وہ انہی کے پیسے ہیں جو بظاہر جو ہیں بادی اور نظر وہ باہر ہیں اور اس کے اوپر سارے انہوں نے اپنا قبضہ کیا ہوا ہے ہم شروع میں کچھ آپشن کی بات کر رہے تھے وزیراعظم صاحب کے حوالے سے آپ نے کہا کہ آپ ان کو جانتے ہیں اور ادھوائز بھی لوگ یہی قیاسرائی کر رہے ہیں کہ استفاہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو دوسری صورت میں اگر وہ استفاہ نہیں دیتے تو آپ کیا پھر دھرنوں کا دوبارہ سے آغاز دیکھ رہے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں کہ ملک جو ہے وہ کسی قسم تصادم کا متحمل ہو سکتا ہے کیونکہ یہ پریس کونفرنسز بار بار کر رہے ہیں اور یہ عوام کو باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے جانے سے ملک ادم استعقام کا شکار ہو جائے گا پھر ہمیں کچھ نہ کہیے گا یہ یہ منصوبے ہیں جو پائپ لائن میں ہیں یہ یہ پروجیکٹس ہیں جو سارے رک جائیں گے تو کیا میاں صاحب کے جانے سے سارا سسٹم کلاپس کر جائے گا سر دیکھیں یہ ایک اگر ایک کہنے اور نہ جا کر وہ احسان کریں گے یہ جو ساری سٹیٹمنٹس ہیں یہ ایک ڈسانسٹی کا ایک ایسا لیول جو اسٹیبلش کر رہے ہیں ملک میں I hope and pray کہ ان کے بعد جو آئے وہ اس کو اس کو ڈس کنٹینو کریں مستن سی پیک ان کا باہر باہر یہ کلیم کرتے ہیں کہ سی پیک ان کی وجہ سے ہے سی پیک پاکستان کی وجہ سے نہیں ہے سی پیک چائنا کی وجہ سے نہیں ہے سی پیک صرف شریف فیملی کی وجہ سے ہے اس سے بڑا جھوٹ جو ہے وہ نہیں بولا جا سکتا دیکھیں جب سٹیٹ تو سٹیٹ ریلیشنز ہوتے ہیں وہ فیملی ٹو فیملی ریلیشنز نہیں ہوتے چائنا کی جو کمپلشنز ہیں چائنا جو اتنی بڑی انویسمنٹ اس ملک میں اور اس خطے میں کر رہا ہے اس کی وجہ شریف فیملی نہیں ہے اس کی وجہ پاکستان کی سٹیٹیجک پزیشننگ لوکیشن ہے اور پاکستان کی جو دوستی کے ڈیکیڈز ہیں جو چائنا کے ساتھ جو ایک لیول اف انڈرسٹینڈنگ ای لیول اف ٹرسٹ بنا ہوا ہے اس کی وجہ سے یہ سارا کچھ کام ہوا ہے تو شریف ہوتے یا کوئی اور ہوتا چائنا نے جو کرنا تھا وہ کرتی ہے اور کوئی بھی حکومت یہاں ہوتی وہ یہ نہ چائنا کو کہتی سٹیبلیٹی تو دیکھیں نا ایک بنیادی فیکٹر ہے تمام تر منصوبہ و پروجیکٹس یا بینلقوامی انویسمنٹس یا ان ساری چیزوں کے لئے تو وہ کیا بینلقوامی سطح پر یہ پاکستان کو ویک کرے گا الیکشن یئر ہے واقعی وہ اب بجلی ہے اور یہ ساری چیزیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ روک لو نواز شریف کو ورنہ بجلی آ جائے گی مریم صاحبہ نے بھی تقریر کی تو یہ تاثر عوام گھبرا کر کہ یہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ وہ چاہیں کہ یہ تسلسل ٹھیک ہے یہ پتہ لگ گیا ٹھیک ہے کرپ تھے ٹھیک ہے سارا کچھ تھا لیکن چلنے دو سسٹم کو یہ ہماری ایک سوچ بھی میں نہیں فیل کرتا میں بہت ابجیکٹیبلی بات کرنے کی کوشش کروں میں نہیں فیل کرتا کہ عوام کو اب بہت اور بددو بنایا جا سکتا ہے دیکھیں اس میں جو مواد ہے ان دو سو آپ چھپن پیجز کہہ رہی ہیں میرے صاحب سے یہ کتاب پڑی ہوئی ہے میرے پاس یہ دو سو پچھتر پیجز ہیں اس میں جو مواد ہے وہ انکانٹروورٹیبل ہے اب ان کے لیے بہت کوشش کرنی پڑے گی کہ اس مواد کو غلط ثابت کرنے کے لیے جیسا کہ قادر صاحب اور جسٹس صاحبہ فرما رہے ہیں کہ اس کے لیے اپنی ہارڈ ایویڈنس لانی پڑے گی ان کو ہارڈ ایویڈنس کانسل آئیں گے یہ کریٹ کریں گے اور فوجری کریں گے اور جھوٹ بھولیں گے تو یہ کیس جو ہے بلکہ دیکھیں جب آپ یہ جو اس کو اس کو پولیٹسائز کر رہے ہیں تو میں فیل کرتا ہوں کہ باقی پولیٹیکل پارٹیز بھی اس کو عوام تک لے کے جائیں گی خاص کر عمران کی پارٹی لے کے جائے گی اب تو پیپلز پارٹی بھی آن بورڈ ہو گئی ہے almost unanimous demand ہو گئی ہے کہ یہ ریزائن کریں تو میں نے ہی فیل کرتا کہ یہ کیس کو پولیٹسائز کرنے کی اگر کوشش کریں گے کیا ہم اتنے مضبوط ہو چکے ہیں ریاستے پاکستان اتنی مضبوط ہو چکے ہیں ہمارے جمہوری ادارے اتنے مضبوط ہو چکے ہیں کہ وزیراعظم نواز شریف کے جانے کے بعد یہ ادارے اپنا استقام پر قرار رکھیں گے ایک بڑا کرٹیکل سوال آپ نے اس لیے کیا ہے کہ میں فیل کرتا ہوں کہ ایسے گندے لوگوں کی موجودگی میں ریاستے ادارے جو ہے فنکشنل ہی نہیں ہو سکتے ہیں مضبوطی نواز کی بات ہے میں تو بار بار اپنی ٹاکس میں یہ کہا ہے اپنے آرٹیکلز میں بھی کہا ہے کہ اداروں کو ایگزیکیٹیو کنٹرول سے جب تک آزاد آپ نہیں کریں گے اس ملک میں تو وہ تو حال آپ نے لیکھ لیا کہ اگر آپ نے ریاست کا کاروبار چلانا ہے تو ریاست کے اداروں کو آپ کو امپاور کرنا پڑے گا مضبوط کرنا پڑے گا اور ان کو ایگزیکیٹیو کے کنٹرول سے نکالنا پڑے گا اگر آپ نہیں نکالیں گے تو ریاست جو ہے وہ کمزور فاؤنڈیشنز کے اوپر کھڑی رہے گی اور ہم لاسٹ نہیں کر سکتے ہیں جسٹس صاحبہ نے ابھی وہ بات کی ہے تو جو انہیں نے شیئر پڑھا ہے لاماک صاحب کا ایک ہوتی ہے مقافات عمل بھی ہوتا ہے جو قدرت کا جو قانون ہوتا ہے تو میں چاہوں گا کہ آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ بات کر رہے ہیں اور میرا خیال ہے کہ اس ساری چیز سے پاکستان ایک نئی ڈائریکشن میں جانے کی ایک پروسپیکٹ کھڑی ہوگی ہے میرے جیسا بندہ بھی کہتا ہے یہ پاکستان ایک نئی راہ جو ہے اپنے لئے چنے گا تو وہ ایک وقت آتا ہے جبکہ قدرت کا جو قانون ہے وہ آپ کو گرپ کرتا ہے فیض صاحب نے کہا تھا جزا سزا سب یہیں پہ ہوگی یہیں عذاب و ثواب ہوگا یہیں سے اٹھے گا شور محشر یہیں پہ روزے حساب ہوگا ان کا روزے حساب بھی آگیا کیا بات ہے ہماری ساری پبلک اسی طرح چارج ہوئی اس ڈیسیجن کے ڈیسیجن تو خیر نہیں لیکن جو ریپورٹ ہمارے سامنے آئی ہے جو حقائق ہمارے سامنے آئی ہیں اس کی بنیاد کی اوپر لیکن ناصر صاحبہ دوسری طرف اگین یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے جانے سے کہیں پاکستان آدم استعقام کا شکار تو نہیں ہو جائے گا انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا اور اس کو اگر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جمہوری نظام ہے یہ جمہوری نظام تو ہے ہی نہیں پھر میں علامہ کا شیر جو ہے اس کا حوالہ دوں گی وہ حرماتے ہیں دیوے استبداد جمہوری قبعہ میں پائے کو تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری یہ تو ایک قبضہ گروپ ہے اور جس چیز سے قائد اعظم نے ہمیں کہا تھا کہ ہم ضرور وانڈ رہیں اور اس کی طرف توجہ کریں وہ تھا جوبری کرپشن اینڈ نیپٹیزم کہ یہ تین چیزیں جائے ہیں ہمارے ریاست کے لیے بلکل ایک موت کی قسم کی آ سکتی ہے اور یہی انہوں نے کیا ہوا ہے کسی ادارے میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو ان کا ٹوڑی کرونی یا رشتدار نہ ہو جس کے اوپر ان کو بلکل سو فیصد یقین ہے کہ یہ ہماری بات سے باہر نہیں کیا سب اداروں کو تو انہوں نے ایسا ہی قبضے میں رکھا ہوئے لیکن جس صاحبہ عرفان قادر صاحب کیا خوف ہے یوسف رضا گلانی صاحب گئے دوسرا پرائیم منسٹر آگیا ہے معاملات چلتے رہے یہاں کیا خوف ہے کیوں نہیں وزیراعظم صاحب استفعے کی آپشن کو کنسیڈر کرنا چاہتے کیا ڈر ہے ان کو قبضہ ہو جائے گا پارٹی کے اوپر یعنی عوام یہ تاثر لے گی کہ یہ تو کرمنلز تھے ہار گئے پرابلم کیا ہے مسئلہ کیا ہے اب دیکھیں جی وہ سطیفہ دیتے ہیں نہیں دیتے ان کو کیا پرابلم ہے لیکن جس خوبصورتی سے ابھی رعوف حسن صاحب نے سارا کچھ بیان کیا اور پھر اپنی بات قانون قدرت پر ختم کی اور جسٹس ناصرہ اقبال صاحب نے جس دنی اچھی طرح سے ساری وضاعت کی اور انہوں نے علامہ اقبال کا بڑا ریلیونٹ شیئر بھی اس سارے موقع کی مناسبت سے پڑا تو انشاءاللہ آنے والا دن اچھا بھی ہوگا اور قانون قدرت جو ہے وہ حرکت میں آ چکا ہے اور میں کیوں کہتا ہوں کہ قانون قدرت حرکت میں آ چکا ہے کہ یہ خدا کی قدرت ہے کہ جو قانون میاں نواز شریف نے دوسروں کے لیے بنایا تھا اسی بنے ہوئے قانون میں خود آج پھاس گئے ہیں اور وہ جو عدلیہ انہوں نے بھال کرائی تھی اسی عدلیہ نے ان کو گوڈ فادر کہا ہے اور اگر اس عدلیہ نے ان کو گوڈ فادر کہا ہے تو اس عدلیہ کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ ان کو بھی ایک گوڈ فادر نے اگر بھال کرائیا تھا تو کیوں کرائیا تھا یہ تمام لوگ جو ہیں اب یہ عوام کے کٹیرے میں ہیں اور انشاءاللہ قدرت کا قانون حرکت میں آ چکا ہے اور اللہ جو کرتا ہے صحیح کرتا ہے ٹھیک ہے اب میرے سوال کا جواب سر جی کہ کیا وجہ ہے استفعہ کی آپشن کیوں میاں صاحب کنسیڈر نہیں کرنا چاہیں گے حالانکہ اگر وہ استفعہ دے کر آ جائیں کوئی اور بندہ سامنے آ جائے تو سسٹم کا تسلسل بھی برقرار رہے گا ان کی جماعت بھی اقتدار میں رہے گی ساتھ ساتھ جو ہے جمہوری نظام بھی اس کا تسلسل بھی برقرار رہے گا بھٹ یہ آپشن ان کے نزدیک کنسیڈرشن میں کیوں نہیں ہے میرا خیال ہے وہ چاہتے ہیں کہ پرائیم منسٹرشپ جو ہے وہ ان کے علاوہ کسی اور کو ان کی پارٹی میں نہ ملے اور اس لیے وہ اس کو جتنا بھی ریزسٹ کر سکتے ہیں کریں گے اور اگر کانسٹیچوشنل ڈیڈ لاک ہو جائے فور اگزامپل کہ اگر کوئی بھی پرائیم منسٹر بننے کا اہل نہ رہے ایسی صورتحال آ جائے تو اس میں بھی کانسٹیچوشن صدر پاکستان کو کہتا ہے کہ اس صورت میں وہ ڈیزولف کر سکتے ہیں قومی اسیمبلی جو ہے لیکن موجودہ صدر جو ہیں وہ بھی مجھے نہیں لگتا کہ ڈیزولف کریں گے اور اس ایکسٹریم ایونچویلٹی میں سپریم کورٹ کی کچھ ججمنٹس بڑی ریلیونٹ ہو جائیں گی اور ان ججمنٹس پہ کہا گیا ہے کہ جب ملک آئین اور قانون کے مطابق نہ چل رہا ہو تو پھر افواج پاکستان پہ لازم ہے کہ ملک کو قانون اور آئین کی راہ پر گامزن کرے اور جمہوریت کو پھر بحال کریں تو آئین پاکستان کا ماضی اگر دیکھیں تو جتنی بھی سیاسی لیڈرشپ ہے وہ فوج نے بنائی ہے تو فوج کو اب نئے سرے سے ایک نئی لیڈرشپ لانا ہوگی اور ایسی لیڈرشپ لانا ہوگی یہ تو پھر ہم دوسری طرف نکل جائیں گے یہ تو پھر ٹھیک کر رہے ہیں یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹس ہیں میں تو ان ججمنٹس پہ ریلائے کر رہا ہوں یہ تو کھیلی الٹا پڑ جائے گا یہ تو جو ہم بار بار کہتے ہیں جی پولٹیکل ٹرانزیشن ہوا ہے تیسی دفعہ ہے چلو شکر الحمدللہ پہلی دفعہ ہوا ہے تو یہ تو سلسل پھر وہ تو صحیح کہہ رہے ہیں پھر وہ تو احسان کر رہے ہیں واقعی استفاہ نہ دے کر میں اتفاق نہیں کروں گی یہاں بسادہ عدب میں سمجھتا ہوں کہ فوج کے یہاں پہ کمان لینے کا کہ کوئی اب گنجائش نہیں رہی اور نواز شریف جب کونر میں آ جائیں گے اور دیوار کے ساتھ ہو جائیں گے تو پھر ان کے پاس کوئی چارہ نہیں رہے گا وہ کوشش تو یہ کر رہے تھے نا کہ ان کی جو وراثت میں چلی جائے جو حکمرانی ہے اور حکمرانی کا لفظ یہاں سوائے خدا کے حکمرانی کسی کی نہیں لیکن وہ غالباً مریم نواز کو گروم کر رہے تھے وہ تو ویسے ہی ڈسکولیفائی ہو جائیں گی کیونکہ ان کی سارے ڈاکیمنٹس فراؤڈیلنٹ نکلے اور ان کے بیانات بھی سب غلط نکلے تو پھر ایک ٹسل ہوگی کہ ان کے خاندان میں کوئی ایسا شخص ہے ان کے حوالے سے جو بات کیا یہ جو اب آیا ہے کہ انہوں نے فوج ڈاکیمنٹ جو سبمیٹ کرما ہے اس کی بنیاد کے اوپر اگر کوئی فیصلہ آ جاتا تو کیا وہ اگلے انتخابات لڑنے کیلئے اہل ہوں گی یقیناً میرے اندازے سے تو یہ نہیں ہو سکتی ہے اورگر یہ نہیں اہل ہو سکتی تو پھر کیا کوئی اور اہل ہے ان کے اپنے ڈائریکٹ خاندان میں اور اگر نہیں ہے تو جو ان کے محتمد ہیں یہ کوشش کریں گے ان میں سے کوئی پارٹی کی لیلے قیادت اور یہ دوہزار اٹھارہ کے الیکشنز تک جب تک وہ گورنمنٹ نہیں بنتی جو ایک انٹرم گورنمنٹ ہوتی ہے کیارٹیکر تب تک یہ انہی کے پاس رہے گا اقتدار اور انہوں نے ریاست کے تمام اداروں پہ اس قسم کا قبضہ کیا ہوا ہے کہ اس الیکشن میں بھی ان کی گرفت کو توڑنے کے لیے بہت محنت ضرورت ہوگی دوسری پارٹیوں کو کیونکہ میں نے تو پچھلے الیکشن میں دیکھا ہے کس انداز میں انہوں نے تمام کم سے کم پنجاب میں تو ہر چیز ان کی گرفت میں ہے الیکشن بھی تو آخر انسانوں نہیں کرانے ہوتے آپ کو نہیں لگتا کہ یہ چاہیں گے کہ یہ قانونی جنگ توالت پکڑے اور دوزار اٹھارہ کے انتخابات آجائے اور ہم دوبارہ سے فریشمن ڈیٹ حاصل کر سکے کسی بھی طریقے سے میں نہیں سمجھتی کہ یہ قانونی جنگ جو ہے یہ توالت پکڑے گی اور میں امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ جو ہیں اکاؤنٹیبلیٹی کورٹس ان میں بھی ان کا معاملہ جو ہے یہ تیہ ہو جائے گا اگلے دو تین مہینوں میں انشاءاللہ الیکشن سے پہلے تو پھر یہ کس مو سے یہ کہیں گے کہ ہم الیکشن خود لڑیں گے یہ خود نہیں لڑیں گے یقینا لیکن پارٹی ان کی جو ہے وہ تو لڑے گی اور پھر یہ اس امید میں رہیں گے کہ کسی وقت ہمارا وقت دوبارہ آ جائے گا اس کے بارے میں ہم نے آج سے سوچنا ہے باقی ساری قوم نے ریاست نے اور جو جتنے بھی لوگ ہیں کہ ہم ایماندار لوگوں کو اب سامنے آئیں کوئی عادت کے اہل انہیں بنائیں اور کوشش کریں کہ ووٹ بینک جو ہے ان کا ہو جو ہے کنسولیڈیٹ اور جو انتظامیہ ہے جنہوں نے الیکشن کرانا ہے وہ ان کی گرفت سے نکل جائے اس کے علاوہ ہمارے پاس جا رہا ہے بلکل ٹھیک ہے لیکن روح صاحب ابھی تک کی جو صورتحال نظر آ رہی ہے وہ یہ نظر آ رہی ہے کہ پی ایم ایل این جو ہے شریف خاندان جو ہے وہ سارے کسارا جس کو سازش گردانتے ہیں وہ جی ایٹی کے ارکان کی اوپر بھی ان کو ہے یہ کاؤنٹر ایویڈنس واری بات ایک طرف ہے لیکن وہ یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ اگر عدالتوں سے وہ فیصلے نہ آئے یا وہ مطلب اگر کوئی آئلائکار بنے ہوئے ہیں ریاستی ادارے بھی تو پھر ہم عوام میں جائیں گے یعنی کہ وہ again سڑکوں کی اوپر آئیں گے اور وہ بھی سڑکوں کی اوپر آتے ہیں پھر پی ٹی آئی تو آلڑی کہے چونکہ ستیفہ نے تھا ہم سڑکوں اور پھر پیپلز پارٹی نے بھی آج کہہ دی جی ہم سڑکوں کی طرف تو اس سارے صورتحال کے اندر بھی آپ کو ان لگتا کہ ملک انتشار کا شکار ہو جائے گا ملک انتشار کا شکار ہونا ہے بڑا کلیر پروسپیکٹ ہے اور وہ depend کرتا ہے حکومتی پارٹی کے ڈیسیشن کے اوپر اگر یہ فیل کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی لڑائی جو ہے ماضی تو ہے نا ان کا جو بلکل ماضی ہے یہ پاکستان کی وباہت پارٹی ہے جس نے پاکستان کی سپریم کورٹ کے اوپر بھی اٹیک کیا تو وہ اور بھی بہت کچھ کیا ہوئے پھر کیا ہوگا سر اگر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی بقا کی جنگ جو ہے وہ پاکستان کی سڑکوں کے اوپر لڑنی ہے تو پھر پاکستان کی باقی تمام پلٹیکل پارٹیز بھی سڑکوں کے اوپر آئیں گی اور اس صورت میں ایک ایجیٹیشن جو ہے ایک کیاوس جو ہے وہ سیٹویشن جو ہے وہ create ہوتی ہوئی نظر آتی ہے تو اس کے بعد جو constitution کی پرویشنز ہے جن کا یہاں تھا جو ہے ارفان قادر صاحب نے بہت اچھی طرح کیا ہے وہ جو constitution پرویشنز ہیں وہ definitely ان کو enforce کیا جائے گا اور enforce کرنے والا ادارہ بھی بیٹھا ہوئے اور بلکل اس کو ایک اپنا رول جو ہے constitution پرویشن کے مطابق not extra constitution around constitution وہ ادا کرنا پڑے گا جو emergency کے نفاظ یا دیگر اور پھر fresh elections جو کروانے ہو بلکل ٹھیک ہے quickly ارفان قادر صاحب میں چاہوں گے ایک دفعہ آپ sum up کر دیں کہ اکمران قاندان کے پاس سوائے اس کے کہ وہ یہ جو evidence دیا گیا ہے اس کے سامنے کو counter evidence لے کر آئے کانونی جنگ لڑنے کی کوئی اور options موجود نہیں ہے is that right آپ صحیح کہہ رہی ہیں ایک ہی option ہے ان کے پاس اور وہ یہ ہے کہ اگر اس judgment جو already supreme court کی آ چکی ہے اس میں اگر کچھ قانونی سکم ہے تو اس پہ ایک legislation لے ہیں اور اس کو کل ادم قرار دے دیں through legislation کہہ دیں کہ وہ judgment will not hold good اس طرح کہ پاکستان میں پہلے بھی قوانین بنائے جا چکے ہیں لیکن وہ یہ نہیں کر سکیں گے کیونکہ ان کی اخلاقی حصیت اس قدر کمزور ہو گئی ہے کہ parliament بھی اب ان کا ساتھ نہیں دے گی بلکل ٹھیک ہے بہت شکریہ ارفان قادر صاحب بہت شکریہ جسٹس ریٹائر ناصر اقبال صاحبہ بہت بہت شکریہ رو فسن صاحب آپ کی آمد کا بھی options ہم نے discuss کی حکمران خاندان شریف خاندان کے پاس کی options ہیں اور کیا صورتحال ممکنہ بن سکتی ہے تصادم کے طرف صورتحال جا سکتی ہے اگر قانونی کے بجائے سڑکوں پر جنگ لڑنے کا فیصلہ کرتے ہیں اور پھر دیگر پارٹیز بھی سڑکوں پر ہوں گی اللہ تعالی پاکستان کا حامیوں ناظر ہو مجھے اجازت دیجئے گا take care and allah مجھے اجازت دیجئے گا